پوری رات پورا دن ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پاں پہ چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور چینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے صاحب سانہا ساہیوال مقتول قلیل کا بھائی حکومتی رویہ پر پھٹ پڑا حکومت ہماری دادرسی کے بجائے ہمیں رسوہ کر رہی ہے صدر اور چیرمن سینٹ نے ملاقات کے لیے اسلامباد بلایا سارا دن سڑکوں پرخار ہوتے رہے مگر کوئی نہ ملا ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے ہم سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا مقتول کے بھائی جلیل کی دہائی مقتول ان کے وکیل شہباز بخاری کہتے ہیں سی ٹی ڈی نے معصوم لوگوں کو شہید کیا وزراء خاندان کا مذاق اڑا رہی ہیں عمران خان صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارا سسٹم بدبودار ہو چکا خدا رہا مظلوموں کو انصاف نے سانہا ساہیوال تحقیقات میں اہم انکشاف ساہیوال آپریشن کی نگرانی ایس ایس پی ایڈمن جواد کمر نے کی ایس ایس پی جواد کمر کی ہدایت پر سی ٹی اہلکاروں نے زیشان کی گاڑی کا پیچھا کیا سنجاب حکومت نے ایس ایس پی ایڈمن کو معطل کیا تاہم جی آئی ٹی نے تحال بیان ریکارڈ نہ کیا ذرائع پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیپلز پارٹی نے سانہا ساہیوال پر سوالات اٹھا دیئے دہشت گردوں کو کیا ضرورت تھی کہ گاڑی کے ٹرانسفر لیٹر بناتے حکومت سیکیورٹی اہلکاروں کو بچا رہی ہے آج تو یہ حالات ہیں کہ پتہ نہیں گھر بھی جا سکیں گے یا نہیں پالیمانی لیڈر حسن مرتضی خطاب کے دوران عبدیدہ ہو گئے نولی کے سمیلہ خان نے کہا کہ وضاحت ہونی چاہیے کیوں اتنی بڑی غلطی ہوئی تحقیقات کے بغیر پولیس اور سی ٹی ڈی نے کیوں آپریشن کیا جی آئی ٹی کے بس کی بات نہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کوئی ایسا بندہ سامنے لائے جائے جو سپورٹ کر سکے اور اس ویژن کو آگے لے کے چل سکے وزیر اطلاعات کے خلاف انکار بھی بول اٹھے وزیر ثقافت کے پاس ہر تعلیم ہے مگر ثقافت کی نہیں ادھکار شان نے فیاض الحسن چوہان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایسا وزیر ہونا چاہیے جو انڈسٹری کے درد کو سمجھتا ہو ہارڈ سپیشلس سے برین سرجری نہیں کرائی جا سکتی شان شاہد یہ والا جو زرد دیا گیا ہے کہ اس میں نمک اور چکنائی سے پھریز کریں اور حرام مال سے بھی تھوڑا سا پھریز کریں آلے شریف سے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جھوٹ بولا چھوڑ دیں سو فیصد ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے گھر سے ڈشیں اور کھانے بن کے آتے ہیں مجھے پرسو ایک بندے نے بتایا کہ لندن کے ایک ہوتل سے ان کے بڑی پسندیدہ اور مرغوب ایک ڈش ہوا کرتی تھی وہ بھی سپیشل آئی ہے پنجاب حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کر دی نواز شریف بلکل تندرست ہیں گیارہ میں سے دس ریپورٹس چھیک ہیں بیرون ملک یا کسی ہسپتال میں داخل کرانے کی ضرورت نہیں ڈاکٹرز نے نمک اور چکنائی سے پرہز کا مشبرہ دیا مگر یہاں تو لندن کے ہوتل سے سپیشل ڈش آ رہی ہے جیل میں شہانہ پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا ہے علاج موالجک کی ذمہ داری حکومت کی ہے مریم نواز اور آل شریف صحت کے بارے میں جھوٹ بولنا بند کریں سبائی وزیر اطلاعات کی گفتگو کہا سابق وزیراعظم کو تمام سہولیات میں اثر ہیں حرام مال سے پرہز کریں میں تو ان کی نہ کسی بات کو سیریس لیتی ہوں بلکہ کومنٹ کرنا بھی میں وقت کا زیادہ سمجھتی ہوں یہ ایک جملہ لندن سے کھانا بھن کے آتا ہے مطلب اس کی دماغی حالت کے اوپر کوشن مارک تو اٹھاتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے تو وہ تو اپنی میں کہوں گی روزلوٹی حلال کر رہے ان کو رکھا ہی اس کام کے لیے گئے کہ وہ فضول قسم کی بات کریں بھانڈوں کے ذمہ ممبرانی اسمبلی بنا دیں گے منسٹریاں دے دیں گے تو آپ کو اس طرح کا بھانڈ پونا ملے گا مراس پونا نظر آئے گا آپ کو تو اس پہ تو میں تفسرہ بھی نہیں کرنا چاہتا اس طرح کی گھٹیا زبان جو اس نے استعمال اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائے فیاض چوہان کی زبان گھٹیا دماغی حالت پر سوال یا نشان ہے اپنی روزی روٹی پکی کرنے کے چکر میں ہیں ان پر تنقید کرنا وقت کا زیاہ ہے عزمہ بخاری، سانیہ آشک، راہیلہ خادم اور سمی اللہ خان کا فیاض الحسن چوہان کے بیان پر رد عمل نواز شریف کی ناساس طویعت کا معاملہ تیسرا میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا محکمہ داپلا نے تدبی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا بورڈ میں ڈاکٹر حامد، ڈاکٹر طلح بن نظیر، ڈاکٹر شاہد حمید سمیت، دیگر ماہرین شامل محکمہ صحت کو مراسلہ جاری کر دیا گیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے بیرون ملک جانے میں روکاورٹ ختم فاقی وزارت داخلہ نے حمزہ شہباز کا نام بلیک لسپ سے نکال دیا ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو دس روز کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے رکھی ہے وفاق میں والد پنجاب میں بیچا حکومتی منصوبوں کا احتساب کرے گا حکومت نے وفاق کے بعد پنجاب میں بھی گھٹنے ٹیک دیئے حمزہ شہباز کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے کا فیصلہ قائمہ کمیٹیز کی تقسیم کا بھی مشترکہ فارمولہ تیپا گیا طاقتور اور اہم محکموں کی سربراہی حکومت کو مل گئی اوپوزیشن کو ہاؤسنگ، ثقافت و کلچر، انسانی اور اکلیتی امور، کالونیز کی چیئرمنشپ دی جائے تھی تبدیلی سرکار کے لیے پارٹی میں تبدیلی لانا مشکل تحریک انصاف پارٹی آئین اور تنظیم نو کے حوالے سے مشکلات کا شکار تنظیم نو کے لیے دس فروری کی ڈیڈ لائن، بزراء پارٹی عہدو سے بھی چمٹے رہنے کے خواہاں آئین سازی کے بعد پارٹی کی تنظیم سازی شروع کریں گے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں رہنما پی ٹی آئے جاز صحدری کا رد عمل نئے پاکستان میں تعلیمی نظام جوں کا توں یک ساہ تعلیمی نظام کے دعوے جھوٹے نظام تعلیم تبدیل نہ ہوا پی ٹی آئے حکومت میں سب کچھ ویسا ہی چل رہا ہے سابق چیئرمن پنجاب ہائر ایڈیوکیشن ڈاکٹر نظام الدین کی کڑی تنقید ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کو زیادہ فنڈز اور اختیارات دینے کا مطالبہ سابق حکومت کا میٹرو بس منصوبہ بزدار سرکار کی ادم تبدی ہی کا شکار برکی زینوں کے بعد آگ بھجانے والے دو سو سولہ سیلنڈر بھی زائد المیاد نکلے دو سال سے آگ بھجانے والے آلات کی گیس چیک نہ کیے جانے کا انکشاف آلات چیک کیے جاتے ہیں باری سے تاریخ ہمیات کے سٹیکر اتار رہے گئے میٹرو سٹیشن سپروائزر اتوار بازاروں میں کون سی اشیاء کتنے میں ملتی ہے پرائیس کنچول مجسٹیٹس بازاروں کے کتنے دورے کرتے ہیں محکمہ ملدیات نے مطالقہ اداروں سے مکمل ڈیٹا مانگ لیا لارڈ میئر کو فہرز فراہم کرنے کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی دوبائی طرز پر شہن میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کا معاملہ ہے ملڈی ایک گل بگ میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ افتدائی ڈرافت تیار امارت کی حد 29 سو فیڈ سے بڑھا کر 300 فیڈ تک ہوگی 32 منزلہ پلازے سے زائد کی تعمیر کے لیے سیول ایویشن اینو سی لازمی قرار نئے قوانین کی منظوری محکمہ ہاؤزنگ سے لی جائے گی حکومتی دعوے جھوٹ ثابت سوئی گیس کی بلا تاتل فراہمی تاتل کا شکار ساندھا کے رہائشوں کا سبر جواب دے گیا سوئی گیس کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی گیس دو کے نارے لیسکو ملازمین کی میریٹ سے ہٹ کر ترقیوں کا انکشاف وزیراعظم شکایات سیل میں شکایات کا امبار لگ گیا وزارت پاور ڈویجن کا معمول کی ترقیہ روکتے ہوئے میریٹ پر کام کرنے کا حکوم لیسکو سمی دیگر تقسیم کار کمپنیز کے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ میں سنگین غلطیوں کی نشان دی ہنجروال کے علاقے میں قتل کی ایک اور وارداد بیس سالہ لڑکی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا پولیس اور تحقیقاتی ٹیم نے شواہد اکچے کر لیے گزشتہ رات سٹیج ادھاگرہ شہناس کو بھی مبجینا طور پر قتل کیا گیا تھا زل انتظامی کے بعد پولیس کی بھی کھولی کا چہری ڈی آئیو آپریشنز نے پولیس سے متعلق لوگوں کی شکایات سنی پوری حل کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات بھی جاری کر دی وقاس نظیر کہتے ہیں کھولی کچہری کا مقصد پولیس اور عوام کے مبین رابطہ بڑھانا ہے شہریوں کے تعابون کے بغیر جرائم پیشہ افراد پر کابو پانا ناممکن ہے سانیہاں اردو بازار کے شہدہ پولیس کی یاد میں تقریب پولیس افسران اور شہدہ کے اہلے خانہ نے یادگار پر پھول چڑھائے اردو بازار کے تاجر بھی شریک شمع روشن کی گئیں پولیس کے دستے نے یادگار شہدہ پر سلامی دی لاہور ہائی کورٹ کے چھتیس ججز کو زلعی عدالتوں کا عزیس سرنو انسپیکشن جج مقرر کر دیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان صوبہ بھر کی عدالتوں کے انسپیکشن جج ہوں گے جسٹس معمول رشید شیق لاہور کی زلعی عدالتوں کے انسپیکشن جج مقرر جسٹس محمد امیر بھٹی ساہیوال جسٹس ملک شہزاد احمد خان ملتان کی عدالتوں کے انسپیکشن جج ہوں گے مغلیہ فن تامیر کا ایک اور شاہکار آشکار شاہی قلعے میں اکبر بادشاہ کے دور کا شاہی ہمام دریاف فرش پر لال پتھر اور دیواروں پر کنکر لائن پلیسٹر استعمال کیا گیا ہمام میں پانی اور اسٹیم چینل کا اس سسٹم بھی موجود ٹریفک قوانین کا احترام محفوظ سفر کا زامن پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے کینال روڈ سے اچھرہ تک واک سی ٹی او طالبہ کی کسیر زیاداد میں شرکت چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے سڑک پر دوبارہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سی ٹی او لیاقت علیم علی پی ایچ اے اور ٹریفک پولیس کی مغلپورا میں مشترکہ شجرکاری موہم چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی نے ٹریفک پولیس آفیس اور تھانہ مغلپورا کے باہر پودے لگائے بولے سرسب محول صحت مند زندگی کے لیے لازم ہے محولیاتی آلودگی پر قابو پانے کا واحد حل درخت ہے خواتین کی عزت محضب معاشرے کی پہچان ہے لوگوں کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا خواتین کو حراسہ کیے جاننے کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے وفاقی خاتون محتصیب کشمالہ تاریخ کا فلیٹیز ہٹیل میں آسمان جہانگیر فاؤنڈیشن کی جانب سے سیمینار سے خطاب ایران کے ساتھ تجارت کے لیے عالمی پابندیاں آڑے آ رہی ہیں افغانستان کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جا رہا ہے پہلی بار بین الاقوامی ٹیکسٹائل نمائش لاہور میں منعقد کی جائے گی گیارہ سے چودہ پریل کو یہ نمائش ہوگی گزشتہ چھ ماہ میں پانچ فیصد تجارتی خسارہ کم ہوا وفاقی سیکرٹری کومرس یونس ڈھاگا کی گارڈن ٹاؤن میں بین الاقوامی ٹیکسٹائل نمائش کی حوالے سے میڈیا بریفنگ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستانت کہتے کہتے لیجنڈ ازاکارہ روحی بانو بیماری اور زمانے کی بے حیثی کے خلاف جنگ ہار گئیں ترکی کے شہر استمبول کے عثمانی آسپتال میں دس روز سے وینٹی لیٹر پر تھی نفسیات میں اہمے کرنے والی گردے نفسیاتی امراض میں مبتلہ تھی دہن روبینا یاسمین نے روحی بانو کے انتقال کی تصدیق کر دی اللہ مغفرت فرمائے ان کی اور جس قرب اور جس تکلیف میں وہ تھی اللہ نے ان کو اس سے ازاد کیا ہے اور جہاں بھی وہ ہیں ایک بہت ہی بہترین جگہ پہ ہوں آج جو ان کے انتقال کی خبر ملی بڑی تکلیف ہوئی اللہ ان کے درجات بلند جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے تو وہ روحی بانو ہو جاتی جھوٹ پہ اس کے اداکاری پہ سچ کا گمان ہوتا وہ واحد آرٹسٹ ہے جو پونہ انسٹیوٹ میں پڑھائی جاتی تھی وہ ایک سچی سچی اداکارہ تھی لوگ اس کو خبتی بھی کہتے تھے فلم ٹی وی اور سٹیج کی نامور فنکارہ کے انتقال پر فن کی دنیا میں بھی سوگ راشد محمود پرویس کریم اور شان چاہد کی جانب سے اظہار افسوس روحی بانو نے بڑے کرپ میں زندگی گزاری اللہ مکفرت کرے اداکار شان ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز کومی ویمن کرکٹ سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا بسمہ ماروخ دونوں فارمیٹ کے لیے کپتان مکرر اور نشتر پاک جمنیزیم میں چپنویں نیشنل بیڈمنٹن شیمپینشپ کا آغاز ٹورنمنٹ میں دو سو پچاس مرد و خواتین کھلاڑی شریف فائنل مقابلے اکتیس جنوری کو نشتر پاک جمنیزیم میں مناختے دوں